موسیقی 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 لسٹ فائنل کیوں نہیں ہو پائی ہے جو سوال کانگریس آج اٹھا رہی ہے اپنے کارکال کے وقت میں وہ نکتی کیوں نہیں کر پائی تھی اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں ہے تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے بات ہوگی لیکن پہلے یہ ریپورٹ مدھی پردیش میں لگم منڈل کا پیچ کہاں الٹھا ہے اب تک کیوں فائنل نہیں ہوئی ہے لسٹ یہ وہ سوال ہے جو پہلے کانگریس اور اب بیجے پی سے پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ 18 مہینے کے دوران نہ تو کانگریس نیوکتی کر پائی تھی اور نہ ابھی تک بیجے پی کر پائی ہے دراصل 2018 کے ویدھان سبح چناؤں کے پہلے سب ہی پرادی کرنوں میں راجنیتک لوگ ادھیاکش ہوا کرتے تھے کانگریس سرکار آنے کے بعد کسی کانگریس نیتا کو پرادی کرنوں میں ادھیاکش نہیں بنایا گیا اس کے بعد بیجے پی سرکار میں بھی ستھیتی جیوں کی کیوں ہیں اب اس سے کام پر کس طرح اثر پڑ رہا ہے اسے بھی سمجھیں سمبھاگا یکتوں کے پاس پرادی کرنوں کا اترکت چارج ہے اترکت چارج کی وجہ سے نہیں دے پاتے ہیں کام پر ادھک دھیان ایسے میں پرادی کرنوں کی حالت خراب ہو رہی ہے کئی نئی یوجنائے آنے ہی پا رہی ہیں پرانی یوجناؤں میں بھی کام دکھائی نہیں دے رہا ہے حالانکہ بیجے پی کی طرف سے نگم منڈل کا پیچ سلچانے کی قبائت تیزی سے چل رہی ہے رویوار کو قریب دس گھنٹے تک میراتھن بیٹھک چلی سیم شیوراج خود دو بار دلی کا دورہ کر چکے ہیں ان کے بار بار دلی دورے کو نگم منڈلوں میں نیوکتی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے وہی بیجے پی نیتاؤں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جلدی پرادی کرن میں بھی نیوکتی ہو جائیں گی ٹیم نیوز اسٹے نومبر دسمبر دوہزار اٹھارہ سے اگست دوہزار اکیس آ چکا دھائی سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا لیکن آخر کیوں یہ نیوکتی نہیں ہو پا رہی ہے سرکار دو دو سرکار یہ دیکھنے کے بعد بھی مدیپدیش میں یہ ہے اس میں آپ میں ایک بڑا سوال ہے ورش مدرکار ڈاکٹر ستی پرکاش شرماج ہمارے ساتھ جڑیں اس مدیپدی پر بات کرنے کے لیے پولیٹیکل گسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں بی جے بی کے طرف سے رجنیش اگروال جی اور کانگریس کی طرف سے عباس حفیظ صاحب بہت سواگت ہے آپ دونوں لوگوں کا بھی رجنیش جی سب سے پہلے بات آپ ہی سے آخر کیوں نیوکتی نہیں ہو پا رہی ہے نگم سے لے کر آثورٹی اور باقی آئیوگ میں آپ کا پرشنے تو نشت طور پر موجود ہیں لیکن اس کے پورے ادھیکار چاہے وہ کانونی طور پر ہو چاہے وہ ویویکہ ادھیکار ہو وہ مکھے وانتری آدھرنی صورتی چوانجی کے پاس ہیں جب وہ آوستک سمجھیں گے جدوری سمجھیں گے نشت طور پر اس پر نیوکتی کر دی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سمائے میں کبھی بھی اس پرکار کی گوشنائیں ہوں گی تو آنے والے سمائے کوئی انتجار کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں کسی پرکار کی کوئی اس کے کرنے کام رک رہا ہے کیسا نہیں کہا جا سکتا ہاں چونکہ اس میں راجنیتی نیوکتیاں ہوتی ہیں اور راجنیتی میں کام کرنے والے سماج میں گھلے ملے لوگ بیٹھتے ہیں جن کے اپنی پرچیکش فیڈویک کے آخار پر وہاں نردہ لینے میں آسانی ہوتی ہے تو ان کا ایک اپنا دخل تو ہوتا ہی ہے نردہ لینے کے کاراں جو انہی پرکار کے لاب اس چھتر بسیس کو ہوتے ہیں وہ نشت پر پر یہ کہا جا سکتا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوبیٹ تیریڈ پھر بیچ میں چناؤ اور اب سیکنڈ بیپ کے باز میں سمبھاؤنا ہے کہ نکٹ بھوست میں اس پرکار کے نردہ لیے جائے لیکن یہ پوری عدی کا آدھرنی مکھ منتری جی کے پاس یہ پوری طرح سے مکھ منتری کا وشیش عدیقار ہے وہ جب چاہیں تب یہ نکٹی کریں لیکن کیا جو اثر اس کا ہو رہا ہے اس پر کوئی بات ہو رہی ہے لگتار بیٹھکوں کی خبریں سامنے ضرور آتی ہیں دلی دورے جب ہوتے ہیں اس کو لے کر بھی لوگ قیاس لگاتے ہیں اور اچکلیں اس کو لے کر گرم ہوتی ہیں لیکن کیا یہ ایک طرح سے مان لے جائے کہ تمام جو وکاس پرادی کرنے یا دوسری چیزیں ہیں وہ نوکر شاہی کے حوالے ہو گئی ہیں بھئی وکاس کے کام بھی تو اس پر اثر پڑھی رہا ہوگا نہیں دیکھیں ایک تو کارونا کال کے کارونا بیسے بھی وکاس کی تمام دتیویدیاں تھوڑی نہ بہت کہیں نہ کہیں پھست بیٹھ کے سمائے بھی لاؤگوان کے دوران تھمی تھی لیکن اس کے بعد میں لگاتا چلی ہیں اور ابھی سیکنڈ بیٹھ کے سمائے بھی تھوڑی بہت سمائے کے لیے رکھتی لیکن پھر سے چلنے کا کام ہوگا ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ نوکر شاہی کے کارونا جو گتی راجنے تک لوگ وہاں بیٹھ کر دے سکتے ہیں وہ نوکر شاہی کے کارونا نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس میں جو اگمول کام رہتے ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں اور اس طرف ان کا دھیان اتنا نہیں ہو سکتا میں اس بات سے سہمت ہوں اور ان کا کام بھی نہیں ہے ان کا کام بھی نہیں ہے اب یوں تو کہا جائے تو نگری نکائی کی چناؤں پچھلے کائی سمائے سے اپیچھت ہیں لیکن وہ نہیں ہو پار ہے وہ تو اس سے بھی جانا جنوری ہیں اب لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تمام پرکار کی پٹیسا لگی ہوئی ہیں ان کے جواب آنکھ دینا ہے وہ جس پرکار کا کرتیا اس سمائے کی کانگری سرکار نے کیا سب کو چلے کئی لوگوں نے دیا ہوگا ہے چاہے وہ ڈیلمیٹیشن کو لے کر ہو چاہے وہ ریجرویشن کو لے کر ہو تو مجھے لگتا ہے وہ بھی سلج پل جانے کا کام اپورٹ کر رہا ہے تو جتنے جلدی چناؤں بھی ہو اس کے طرح سارے نگر نگم نگر پالی کا نگر پنچہ تے وہ جاتا تھے چونکہ روز مرنہ کے کام پرمار رکھت ہوتے ہیں ایک بار نگم مندل میں تو روز مرنہ کے کام نہیں ہے لیکن نکائیوں میں زیادہ ہے نگر پنچائج سے لے کر نگر پالی کا اور نگم ایک طرح تو جو شہر سرکار ہیں وہ اگر ٹھپ رہے گی تو پھر وکاس اور باقی تمام وہ کیسے ہو جائیں گے مولبوت سویدھائیں بیسک ایمینٹیز وہ نہیں مل پاتی لوگوں کو ابباس حفیص صاحب آخر یہ دیری کیوں ہو رہی ہے آپ کی بھی پندرہ مہینوں کی جب سرکار رہی تو جب سرکار کے جانے کی نوبت آئی تب اس کے بعد کچھ دو چار نکتیاں کی گئی جس کو بعد میں ہائی کوٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا دیکھئے جب ہماری سرکار آئی تو سمیہ سمیہ پر نیوکتیاں ہوئیں چاہے وہ کرمچاری آئیوک کی نیوکتیاں ہو اور دوسری بھی نیوکتیاں اپیکس بینک کے اندر ندیشک کی نیوکتی ہو الگ الگ وقت میں جیسے انہوں نے کہا کہ ویششت دیکار ہوتا ہے مکمنطری کا وہ سمیہ سمیہ پر کرتے ہیں رجنیج بھائی کی میں آواز کو صحیح سے سن نہیں پا رہا تھا لیکن جو ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جب سرکار آئی تو بہت سی ڈسکرپنسیز تھیں نگم منڈلوں میں بھارتی انتہ پارٹی کے کارے کرتا بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے وہ ایک ادھگ وشہ ہے پورا کا پورا تو اس کی اوپر تھوڑا سا تین چار مہینے کسی بھی نئی سرکار کو لگتا ہے لیکن جب وہ تین چار مہینے ہوئے تو مقصود صاحب ہمارے یہاں پر چناؤ آگا ہے لوگ سبا کے لوگ سبا کے چناؤ بھی سات فیزز کے اندر ایک لمبا وہ چلا ہے چناؤ بھی دیڑ دیڑ مہینے کے آس پاس اور اس سے ہمارا پورا کا پورا کام ڈسٹرب ہوا پھر دوبارہ جو ہے آچہ سنیتہ ہٹی اور اس کے بعد کام شروع ہوئے تو نگری نکائے کے ایک بواد شروع ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے چھڑ دیا جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارچل پردیش میں خود اپرے تکش پرنالی سے چناؤ کرانے کا نڑنے لیا تھا وہاں تو کچھ نہیں تھی پرچانی اسی نڑنے کی اوپر مدی پردیش میں باجپا نے غدر کر دیا اور غدر کرنے سے یہ ہوا کیا نقصان ہوا جنتہ کا نقصان ہوا ہائی کورٹ کے اندر سٹیٹس کو ہوا ساری چیزیں ہوں میں کہتا ہوں وہ بھی ایک الگ وشائے چلیے آئیوگ جو آج بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طرح سے ان کو اسٹیک کے اوپر بلکل وہ کر رہا ہوا ہے کہ وہ پاورلیس کر دیے گا ہیں وہاں چلانے نہیں دیے جا رہا ہیں صرف اس کا بج وجہ یہ ہے کہ کانگریس سرکار کے زمانے کی نیوکتیاں ہیں جو ان کے وقت میں نیوکتیاں آئیوگ میں تھی ہم نے اس کو چھیڑا بھی نہیں تھا آج تک ان کے وقت کی نیوکتیاں کچھ ہیں جن کا سمائے کیونکہ آئیوگ کا ایک نیام ہوتا ہے آئیوگ کے اندر آپ پورا کا پورا ایک جو ٹینے اور ہوتا ہے وہ چھیڑتے نہیں ہوں اس میں آپ راجنیتک نیوکتیاں نہیں کرتے ہو بلکہ وہ پد جو ہوتا ہے وہ راجنیتی سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے اب یہاں پر ہم مول وشائے جو ہے اس ریویٹ کا اس کی پر آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی انترکلہ ہی ہے جو اتنے لمبے سمائے سے اب سرکار پہلے بھی تھی اور آج بھی ان کو ہم سے زیادہ سمائے ہو گیا لیکن سرکار میں ضرورت تھی نگم منڈلوں کی جنتہ پریشان ہے اور نگم منڈل ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جنتہ کو آسانیاں ہوں جنتہ کو اپنے کام کرانے کے لیے ایک وشیش منترالے کی جگہ پر نگم منڈل بھی کہ مرتی دیوی جی کو ایڈجس کرنا ہے اندل سنگھ کنسانہ جی کو ایڈجس کرنا ہے گیراج ڈنڈو دیا جی کو ایڈجس کرنا ہے جو لوگ چناؤ ہار گئے ان واپس نہیں بن پا جنتہ نے ان کو نکار دیا ان کے ساتھ یہ پرشانی یہ ہے کہ جب چناؤ سے پہلے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کہنے کی اوپر یا جو بھی کہلی دیا وہ ایک وشیش بحث کا بن جائے گا لیکن جب استیفہ دیا پردیمند لودی صاحب نے اور جنادھار کا اپمان کیا اور کانگریس کی سرکا جو کانگریس پارٹی تھی ان کے ودایق اس کی سنکھیہ تھی وہ کم کرنے کا کام کیا اور جنتہ نے جس لی چناؤ تھا وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کو انعام کے طور پر شام میں ہی شام میں ناغرک جہاں تک میرا ناغرک آپورتی نگم کا عددش بنا کے بھیج دیا نگم منڈل کی نیوکتی ہوتی ہے تو گڑڈا جہسوال جو انہوں کو سمرتن دیتے ہیں نردلی ودایق اسی دن انکہ ان کو یہ جو نگم ہے اس کا عددش بنا دیتے ہیں تو یہ اگر نگم منڈل کو اس طرح سے اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جہاں ان کو جو دینا تھا انہوں نے دے دیا وہاں پر وہ پولٹیکل نیوکتی ہیں اپنے اتنی ساری باتیں گناہ دیا اتنی ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ بھی آپ سویکار کر رہے ہیں نا کیونکہ کل تک تو کل تک یعنی کی آپ کی سرکار گرنے سے پہلے تک تو جوترہ دیتے سندھی آپ ہی کی پارٹی میں تھے تو ہر پارٹی میں یہ ہوتی ہے نا گڑ بازی پھر تو یا پھر جو بڑا نیتا ہے اس کے اپنے خاص لوگوں کی نفتیاں کتنی ہوں پا رہی ہیں کب ہوں پا رہی ہیں میں مانتا ہوں میں نہیں میں مانتا ہوں کہ سمائے لگتا ہے نیوکتیوں کے اندر لیکن سمائے اتنا نہیں لگتا جتنی بھاجے پا کی سرکار لے رہی ہیں ہمارے سمائے پر لوگ سوا کا چناؤ ہوا ہے بیچ میں ہمارے سمائے پر نگری نکائے ڈیو تھا اور نگری نکائے کے چناؤ کے دوران جو بھی ہوا اس میں بھی سمائے گیا اور سب سے بڑا سمائے جو ہوا لوگ سوا کے چناؤ میں ہوا تو نیوکتیوں کے جب سمائے آیا تھا تب تو بھارتی جنتہ پارٹی کچھ اور کر رہی تھی اور کیا کیا تھا اور اس وقت انہوں نے سرکار گرانے کا کام کیا اگر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہماری سرکار ہوتی اتنا سمائے نہیں لگتا آپ کی گھڑ بازی کبھی بھی جنتہ کو پرشانی میں ڈال دے یہ اچھت نہیں ہے اور یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ اتحاس سے پرتیشورد نہیں لیا جاتا اتحاس سے سیکھ لی جاتی ہے اگر پندرہ مہینے میں نیوکتیاں نہیں ہوئی تھی تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بھی نیوکتی نہیں کری ہے جو کرنی چاہیے تھی سوائے پردومن لودھی جی کی اور گھڑا جیسوال جی کی تو یہ ساری سمسطیا کا ایک جڑ ہے کہ آپ کی گھڑ بازی آپ پہا بھی ہو گئے یہ آج کی تاریخ میں جنتہ کو پرشان کر دیا آپ نے نیوکتیاں کیجئے پورا کا پورا نگم منڈل خالی پڑا ہوا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں نگری نکائے بھی آپ کڑھانے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نگری نکائے والا ماملہ تو وہ کرونا کی وجہ سے پینڈنگ ہو گیا ہے ایسے کتنے سارے ایسے کتنے سارے ایسے کتنے سارے ویبھاگ ہیں ایسے کتنے سارے شیتر ہیں بند ہو مہاکوشل ہو جہاں اتنے زلے ہیں مہاکوشل میں تو آپ کچھ جانتے ہیں کیا استطی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت تھنے والا دنوں نے 15 مہیندے میں نیوکتیاں نہیں کی جو آنند فاندن میں کی وہ ساری کوٹ میں ہیں اور کوٹ میں یہ سب باہر ہو جانے والے ہیں کم سے کم وہ ہم کریں گے اور ایک بات میں بتاؤں کہ کوبیٹ پیریگرڈ میں ہم بلکن نیوکتی ہماری مکہ مانتی جن نہیں کی کہ بہت سرائنی ہے کیونکہ وہ سمائے سیوہ کا تھا اور سب کا دھیان ایک طرف کیندرت رہے اور الگ الگ طور پر لوگوں کی جنرونتوں کی پورتی کرنے کے لیے لگے رہے جوٹے رہے جو بھی جس سستر کا بھی نیترکو تھا وہ سمائے کتہ ہی جنرونی نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کارن کانگریس کے دے رہے وہ ان کو مبارک ہو جانے بھارتی جلتہ پارٹی کی سرکار میں وہ کارن نہیں ہے اور میں نے کہا کوبیٹ کے کارن یہ جنرون چھوٹے ہیں اور 28 سوڈان سبھاؤں کے کارن لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھیکاری پرادی کرنے میں ضرور سمال رہے ہیں لیکن باقی جو نگم منٹل ہیں اس میں منٹری مہو گئے وہ پاس میں ہی نترتو ہے وہ چیئر وہی کر رہے ہیں اور ان کے ادھیکش نگم منٹلوں کے ماننی منٹری ہے جو راجنے تک نترتوی ہے جو راجنے تک نترتوی ہے اس لیے وہاں دردے میں راجنے تک نترتوی کے انپوٹس نہیں ہے یا ان کے کارن نہیں ہو رہا ایسا نہیں نگریہ نے کہا کہ جناو کا جو ماملہ ہے ان کو ساہید مجھے لگتا کہ اگر اگر ڈیویٹ رکھیں گے تو اس مطلب سبتے کے آلوک میں جرچہ ہو جائے گی وہ ماملہ ان کے کارن گھٹے میں ہیں ہم تو چناو کے لیے کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں اور انہوں نے جو گڑ بڑ گھوٹا لگیا وہ کوٹ میں چلے چنگا بھارتی جنتہ پارٹی نہیں گئی کوٹ میں اور انہیں کے سمائے لوگ چلے گئے اور انہیں کے لوگ کہے ہیں کچھ کو میں کہو تو نام سے بتا جنگا جو کام کامپٹیسن لگائی ہے اس لیے چرچہ کرتے سمائے ہر ٹھیک رہا دوسری پارٹی کو پھوڑ دیا جائے جلوری نہیں ہے میں نے کہا کانگریس نے نہیں کیا بہت اچھے کیا جو کر کے گئی وہ بھی کچھڑ ہو گیا اس لیے وہ ماملہ بھی کوٹ میں چلا گیا ڈاکٹر شرمہ ہمارے ساتھ اس وقت بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر شرمہ چاہے کملنات سرکار رہی ہو یا پھر اب چوتھی پاری کھیل رہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوان کے سرکار رہی ہو سوال اسی کو لے کر ہے کہ اگر یہ راجنیتک نکتیاں ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں جو وکاس پرادکرن سے جڑی ہوئی نکتیاں ہیں وہ بھی کیوں نہیں ہو رہی ہیں آئیوک سے لے کر نگم منڈل کیا کہیں کوئی پیچ پسا ہوا ہے کہ لمبی لمبی بیٹھکیں ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں دلی دورے کی خبریں آ رہی ہیں یہ کیا محض افواہ ہیں اٹکل بازی ہیں یا پھر واقعی میں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس کو لے کر دور بھاگ ہو رہی ہے بلکل مقصود جی آپ بلکل صحیح دریکشن میں جا رہے ہیں سب کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے حالانکہ مکہ منتری کا بشے سادکار ہوتا ہے یہ اپوینٹمنٹس میں یا نومینیشن سے لیکن جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ جان کے چلی اس میں چھوٹے چھوٹے کارکرتا کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہوتا ہے نہ کبھل جو MLA جیت کے جاتے ان کا کنٹیبیشن ہوتا ہے تو ان کو بیلنس کرنا ان کو ساتسفائیٹ کرنے کے لیے یہ نگم بندلوں کی نتی ہے کی جاتی ہے مدی پردیش کی ستید دیکھنا کبھل یہ سرکار بلکہ پیچھلی کانگریس سرکار میں یہ ڈیلے ہوئی جس کے پیچھے دو کارن تھے اس کی بیجے میزر کارن کیا تھا جوتہ دی سندھیا جوتہ دی سندھیا کانگریس کی گورنمنٹ میں بھی کارن اور جوتہ دی سندھیا BJP کی گورنمنٹ میں بھی کارن کیونکہ جوتہ دی سندھیا اور کملنات اور دی آرhing تینوں کی تاقط سے کانگریس کی گورنمنٹ مندل پردیش میں 2018 فرم ہوئی تھی سندھیا کے لوگوں کو ایک جہتے سینگھ کرنا دی آرhingے کے لوگوں کو لے چونکہ دی آرhingا سنگھ اور کمالنات جی کا کچھ الگ الگ نہیں تھا دونوں ایک جیسے ہی تھا ان کو بیلنس کرنا اور پھر نپنیا کرنا ایک تو پیش رہا تھا اس لیے وہ ڈیلے ہوئے یہ سچا ہے کچھ الیکشنس بھی آئے بیچ میں وہ بھی کوئی دورائی نہیں ہے یہ جو مطلبگیس کی دوری مورمنٹ بنی ہے وہ توٹلی سندھیا کی کارن ہی بنی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بی جے پی تو کنٹیویشن نہیں ہے اگر بی جے پی کی ایک تو نوستیس نہیں ہوتی تو سندھیا کی بائی پیٹ آنے سے کیا سرکار بن جاتی تو جو کیڑا ہے جس نے زندگی سے کہاں تو کہاں پارٹی کو پہنچا ہے اس کو بھی سٹیسپائی کرنا اور سندھیا نے کہ جو درائیت ہیں جیسے سات درائیت جو ہارے پیٹے ہوئے ہیں سنتیر منتری بھی سامل ہے ان کا جیون دعفل لگا اور ان کے بہت سارے دولی چمبر کمبھاگ کیا مالبار کی ایڈیر کے کچھ جو ان کے سپورٹر سے لیکن بی جے پی کے سرکاروں میں تو کبھی اثر ہوتا نہیں تھا چاہے وہ مدربردیش و چھتیسگڑو یا کہیں اور ہو وہاں تو فوراں بی جے پی تو کیڑر بیسٹ پارٹی ہے وہاں تو کاریکرتاؤں کی زب سے زیادہ پوچھ پر اکوتی اور سنگٹھن کے لوگوں کی جی جی میں نے آپ کو بولا نا کہ 2003 میں سرکار بی جے پی کی بنی 2008 میں بنی 2013 میں بنی تب اتنا ڈیلی نہیں ہو سیبراد جی ہی مکہ منتری رہی ہے تو ان میں کبھی اثر ڈیلی نہیں ہوا یہ سرکار ایک الگ ٹائپ کی سرکار ہے الگ حالات میں بنی ہے تو اس میں سبھی لوگوں آپ کو ایک اچھی گھٹنا بتاتا ہوں امیرتی جی جب یونیون مینسٹر سندھیا جی بنے اس سمجھ وہاں دلی میں بلنے گئی ایک بھاونات مک فوٹو بائرل ہوا سندھیا جی کے ساتھ ان کا اس فوٹو پر ترہ ترہ کی ٹپڑی کی گئی لیکن نہیں وہ واقعی ایک بھاونات مک فوٹو تھا اس فوٹو میں یہ بیان تھا کہ ہم لوگوں کی بلیدان سے آپ یہاں بیٹے ہیں سرکار یہاں بنی ہیں بھلے ہی وہ بڑھ کچھ نہیں تھے لیکن اس کا کیپسن اگر دیا جائے تو یہ کیپسن یہی تھا تو سندھیا جی کو پر ایک بڑا دباب ہے اپنے لوگوں کو ایڈجس کرنا جنہوں نے اپنی ویڈھائی کی اپنی منتری پت گمائے آئے اور سیوراج جی کے سامنے بھی ایک بڑی اسمنجس کی ستیدھی ہے کہ جس کیڈر نے بھاچپا کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے مدھ پردیس بھاچپا کا اوریجن مانا جاتا ہے جس نے دیش کی راجنیت میں بھاچپا کو کہاں کھڑا کر دیا ہے اس کے کیڈر کو رجنی جی دیری اگر ہو رہی تو اس کو لے کر سوال اس لئے بھی ہے جس کا اشارہ خود ڈاکٹر شرمہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایک ویکتی ویشیش کو یا کسی بڑے نیتا کو ہی نامناک کیا جائے جو حال کانگریس میں تھے بیجے بھی آپ کیوں ہو رہے ہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں اس میں میں نے کہا پہلے بھی کئی وار آپ کے چینل پر کہہ چکا ہوں اور سرمہ جی کی پینل میں موجود بھی میں رہتے ہوئے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ ماننے میں کتائی گوریج نہیں ہے کہ یہ سرکار سندھیا جی کے ساتھ میں آئے ودھائیک نکتروں پر جو اس ٹیاک پتر دے کر آئے ان کے کارن بنی بھارتی جدہ پارٹی اس میں کہیں کوئی سندھی نہیں ہے اور اس لیے جن ناموں کو لے کر چاہے وہ بدان سبھا میں پڑکٹیاسی فکر لڑانا ہو 28 بدان سبھا میں اپچناؤں جو ہوئے تھے یا پھر نگم بندروں میں نیوکتی کرنا ہو تو 1,2,3,4,5,6,7 یہاں تو کوئی سندھی ہے نہیں کارن دوسرے کارن یہ نہیں ہے اور یہ ہر دلی کی بیٹھک میں جانے والی بیٹھک میں نگم بندر پر چرچہ ہو رہی ہے یہ کیول آٹکل ہے میں کہوں گا تو آپ لوگوں کو لگے گا انہوں اتصاب کر رہے ہیں ساتھ اگست کو سبھی کراسات کی دکانوں پر کم سے کم سو لوگوں کو سیدھے دھیلہ دینے کا کام کر رہے ہیں ہمارے کارکرتہ ہمارے نیتا وہاں سبھی راسات کی دکانوں پر موجود رہیں گے اور یہ سرکاری اور سرکاری کے ساتھ پارٹی کے سائیوگ کے ساتھ نے یہ کارکرم ہورا چھوٹا کارکرم سواست سویم سیروں کا ہم تو مان رہے ہیں ہم تو مان رہے ہیں رجیس جی جو آپ نے کہا اور جو طرح کی خبریں آئی ہیں چاہے وہ ان اتصاب ہو یا کوئی اور ہو لیکن وہ کارکرتہ کب تک مانے وہ کارکرتہ تو انتظار کر رہا ہے جس نے محنت کی اور لمبے وقت سے آپ سرکار میں ہیں سات سال سے کیندر میں ہیں اور اس سے پہلے سے مدیبردیش میں ہیں پھر سے ایک بار باپسی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم کم سے کم میں اس ڈیبیٹ میں یا کسی ڈیبیٹ میں کانگریس کی سرکار ہویا یا بھاجتہ کی سرکار ہویا یہ ملائی کھانے کے لیے پد نہیں ہے یہ سیوہ کے اپکرن ہے اور یہ کنسیپٹ ہمیں اس کا پر کرنا ہی ہوگا یہ کوئی لالواتی کائے 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 کرتی ہوئی گئے اگر ہم اسی بھاونا سے ان پدوں کو دیکھیں گے آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آنے والے سمیے میں جو بھی پدوں پر بیٹھیں وہ سیوہ کی بات کریں دیکھیں مقصود صاحب سیوہ ہی سربو پر ہی ہونا چاہیے مادیم کوئی بھی ہو دیکھیں بڑا بڑے مزیدار بات میں مجھے خوشی ہے مجھے لگتا ہے کہ رجنیز جی نے اپنے دل کی بات سندیا سمرتھک جو لوگ ہیں کارے کرتا ہے ان کو بول دیا ہے کہ یہ ملائی والی چیزیں نہیں ہیں زیادہ بچ کے رہی ہیں اس کے اندر یہ میسیج بھی ہو سکتا ہے یہ ان کا وہ وشاہ ہے یہ جان نہیں ہے ان کی آنترک وشاہ ہے لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں چھتیز گھڑ کی سرکار نے بھی دیڑ سال کے بعد ہی نیوکتیاں شروع کریں تھیں جب ہماری سرکار کا سمائتہ نیوکتیوں کا تو سرکار انہوں نے گرانے کا کام کیا تھا آج چھتیز گھڑ کی سرکار کی نیوکتیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں نیوکتیاں کر سکتے ہیں جب کورونا کا پیک ختم ہوا اس دوران پہ تو بھارتی انتہا پارٹی کے اندر ڈائی سال بعد وشاہ یہ بھی صحیح ہے جو رجمی جی نے کہا کہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ نیوکتیاں کی اوپر ہی چرچہ ہو رہی ہو ضروری یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے مکہ منتری بدلنے کی چرچہیں شلتی ہوں ڈلی کے اندر ہو سکتا ہے شیورات جی کو بلائیا کسی اور وشاہی پہ جاتا ہو ہم تو بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مکہ منتری کون ہوگا دوسرا اس پر چرچہ کے لیے بلائیا جاتا ہے لیکن آج ان کا کارے کرتا سمجھ چکا ہے کہ ہمارا جب سمجھ آیا ہے تو آدھی نیوکتیاں سندیا سمرتکوں کو دی جائیں گی جیسے جمبو جیش کارے کارنی جو باجی پا کی کاری ہوتی اس میں زلے کے اندر مول نیتا مول نیتا مول نیتا چھوڑ گئے تھے بھوپال کے مول نیتا چھوڑ دیئے تھے اور بھوپال میں یوکتیاں سندیا سمرتکوں کو نیوکتیاں دیتی ہیں ارے سننے کا جذبہ رکھیے سننے کا مادہ رکھیے رجنیج بھائی آپ جیسے کارے کرتا جو ہے ان کا ادھیکار ہے ان کو ملنا چاہیے لیکن وہ لوگ بدل بدل کی آئے ہیں وہ آپ کی آدھی نیوکتیاں لے جانے والے ہیں تینچہ نسبات کا ہے تو ہمیں آپ کی اگرم شبکامنا ہے دیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کا حصہ ایسا نہ ہو کہ ملائی جن کو آپ نے کہا وہ سب کچھ لے جائے یہ تیک کونٹ کر رہا ہے آدھیک کانگریس ہی ہے آدھیک کانگریس سے گئے ہوئے ہی تیک کر رہے ہیں آدھیک کانگریس سے گئے ہوئے ہی تیک کر رہے ہیں آپ کے دار وشاہ یہی تو ہے یہی تو پیچ پس گیا ہے لیکن اب وہ کانگریس ہی کھوڑے ہی ہیں وہ تو ساتھ پائی ہے آپ کا بیجے بھی کارکرتہ چھٹک رہے ہیں مرکسو جی جی رجی مرکسو جی آدھیک جنٹا پارٹی کی پردیس کاری سمیتی بارتی جنٹا پارٹی کی پردیس کاری سمیتی کے پنادی کاری جب گوسیت ہونے والے تھے تو اس کی آہر چل رہی تھی میڈیا میں چرچہ تھی تو کانگریس کے لوگ کہتے تھے پردیس پدادی کاریوں میں آدھے پدادی کاری جو سندھیا جی کے ساتھ کانگریس کے لوگ آئے وہ بنے گی جب نہیں بنے تو کہنے لگے سندھیا جی کو کیا ملا سندھیا جی کو کیا ملا تو یہ ان کی آہر چاہی ہے یہ آہر کیا ہے رجی جی سے لیے مکہ منتری مہودہ کو عدی کاری یہی لیے بی جی پی کارکرتہ اور نتاؤں سے زیادہ انتظار کانگریس کر رہی یہ اس لیسٹ کا اور انیوکتیوں کا جو سندھیا جی پیٹنگ ہے وہ بننا نہیں دے رہا ہے ان کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج بہت معافی کے ساتھ روگنا ہوگا عباس حفیص صاحب بہت شکریہ آپ کا رجنیج جی آپ کا بھی بہت شکریہ نظریہ ہماری اس پر بنی رہیں گی ڈاکٹر شرما بھی بنی رہیں گی چھوٹے سپریک کے بعد چھتیس گھڑ کی پاک